مکبوزہ کشمیر ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں وطن عزیز کے دفاع اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنا سب سے بڑی قربانی ہے جرنل کمر جعوید باجوا کا بڑا اعلان ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کریں گے پاکستان اور بارت کے مابین بامی تجارت اور دوستی بس سرویس کا مکمل خاتمہ ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں افغانستان سے فوجی انخلاص شروع کتنی بڑی تعداد میں واپس جا رہے ہیں حیرت انگیز انکشافات سامنے آگئے ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں فوجی طریقے سے مسلح کشمیر کا حال نہیں ہو سکتا ایران کا بھی بازابتہ رد عمل سامنے آگیا دو ٹاک اعلان کر دیا گیا اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کریں گے مقبوضہ کشمیر سے متعلق مودی سرکار کا متنازہ فیصلہ روس نے ایسا ناقابل یقین اعلان کر دیا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزاریش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب برطانیہ پاکستان ایوان سنت و تجارت نے پاکستان میں بیس کروڑ پاؤنڈ سے زائد کی سرمیہ کاری کا اعلان کر دیا جس کے ذریعے وہ پبلک پرائیویٹ پارنرشیپ کے تحت پاکستان ڈرنیشنل ائر لین کے ایک جہاز کو آپریٹ کر سکیں گے جس میں چودہ کروڑ پاؤنڈ کی حکومت کے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے اور ریال سٹیٹ کے دیگر شعبوں میں سرمیہ کاری کریں گے جبکہ ٹیکسٹائل شعبے پر بھی توجہ دی جائے گی اس بات کا اعلان رہول پریس کلاب میں یوکے پی سی آئی کے صدر امجد خانو سیکٹری میاں وحید رحمان کی جانب سے کیا گیا دورانے گفتگو انہوں نے سرمیہ کاری کے لیے مختلف شعبوں میں پی آئی اے ہاؤسنگ تعلیم اور صحت گلگت بلتستان اور خیبر بختون خواہ میں سیاتی امراکیز حلال فورٹ ایسٹوینٹ چین ملیر کراچی میں فورٹ پروسیسنگ پلانٹ اور سیال کوٹ کے سرجیکل اور کھیلوں کے سامان کا شعبہ شامل ہے اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بارتی حکومت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف سیری نگر میں دس ہزار کشمیریوں نے کرفیو توڑ کر اعتجاجی مظاہرہ کیا جسے منتشر کرنے کے لیے بارتی فورسز نیاسو گیس اور پیلٹ گنوں میں سے مظاہرین پرسیدی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں تین کشمیری شہید اور بیالیس سے زائد زخمی ہو گئے غیر ملکی خبر اس آئیدارے بی بی سی کے مطابق مختلف علاقوں میں بارتی فورسز اور کشمیریوں کے درمیان جڑپے ہوئیں پیلٹ گنوں کے بے تریک استعمال سے بڑی تعداد میں کشمیری زخمی ہوئے بارتی فورسز نے مسافر بس کو بھی نشانہ بنایا پیلٹ گن کے چھرے لگنے سے ڈرائیور کابو نہ رکھ سکا اور بس اُلٹ گئی واضح رہے کہ وادی میں کرفیو ساتھویں روز میں داخل ہو گیا ہے چوبیس ہوریت رہنماؤں کو سری نگر سے آگرہ جیل منتقل کر دیا گیا سید علی قلانی میر وائز عمر فاروق کو ان کے گھر میں نظر بند کر رکھا ہے جگہ جگہ بارتی فورسز نے چوکیا بنا رکھی ہیں کشمیریوں کو مجبوری کے تحت آمد و رفت کے دوران بھی حراسہ کیا جا رہا ہے مقبوضہ وادی میں موبائل لینڈ لائن انٹرنیٹ اور مواصلات کے تمام ذرائع موطل ہیں تعلیمی دارے دفاتر اور بزار بند ہیں اور سڑکوں پر اُو کا عالم ہے دوسری جانب مقبوضہ وادی میں تائنات اضافی فوج کو گھر والوں سے رابطہ کرنے کے لیے تین سو موبائل فون معایہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق سری نگر میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں خاردار تاریں بچھا کر گاڑیوں اور آگیروں کی نقل و حرکت بھی نممکن بنا رکھی ہے اب ہم ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا نے شہدہ کو خراجی عطیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وطنی عزیز کے دفاع اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنا بہت بڑی قربانی ہے آرمی چیف نے کہا ہے کہ وطنی عزیز کے دفاع اور اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنا سب سے بڑی قربانی ہے شہدہ قوم کے ہیرو ہیں اور ہم نے ایروس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ہیروز کو یاد رکھنا مسلح افواج اور قوم دونوں کے دلوں کو گرمانے کا ذریعہ ہے سربراہ پاک فوج نے کہا ہے کہ شہدہ کے لائکین کا آسان کبھی نہیں اتار سکتے اپنے شہدہ کے لائکین کو ان کی قربانیوں کے لیے جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے اپنی قوم اور آرمی کے ہیروز کو یاد کرنا لائکین کی حوصلہ افضائی کا ذریعہ ہے پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوہ نے شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے کہا ہے کہ وطن عزیز کے دفاع اور اپنی سرزمین کی افاظت کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنا سب سے بڑی قربانی ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاکستان اور بھارت کے مبین بامی تجارت اور دوستی بس سرویس رابطہ مکمل منکتہ کر دیا گیا ہے دو بھارتی بسوں کو واپس بیٹھ دیا گیا ہے بھارتی سفارتی عملے کے تیرہ ارکان اور ان کے اہل خانہ واغہ کے راستے واپس چلے گئی ہیں تفصیلات کے مطابق وزارت تجارت کے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ لاہور سے ڈیلی لاہور سے امریس سر اور ننکارہ صاحب سے امریس سن کے مبین دوستی بس سرویس کو موطل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے وزارت خارجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام متعلقہ اداروں کو آگاہ کرے مزید بتایا گیا ہے کہ ہفتے کے روز پاک برہ تجارت عملی طور پر روک دی گئی ہے اور اس حوالے سے تاجروں اور کنٹریکٹرز کو بازابتہ آگاہ کر دیا گیا ہے گدشتہ روز ڈیلی اور امریس سر سے آنے والی بھارتی بسوں کو واپس بجوا دیا گیا ہے امریس سر جانے والی بس بغیر کسی مسافر کے جبکہ ڈیلی جانے والی بس تین بھارتی مسافر سوار تھے میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان میں موجود ایسے بھارتی شہری جو دوستی بس یا سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے پاکستان آئی تھے ان کی واپسی اواغہ بارڈر کے راستے ہوگی اور اسی طرح بھارت گئے ہوئے پاکستانی بھی اسی راستے سے واپس آ سکیں گے اور اس لیے خصوصی اجازت دی جائے گی علاوہ عظیم بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے اقدام کے رد عمل میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت سے سفارتی تعلقات میں کمی اور بھارت سفیر کو واپس بیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور عجب بھارت کو پاکستان چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا گیا تھا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں امریکی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی حکومت افغانستان میں اپنے ہزاروں فوجیوں کی واپسی کی تیاری میں مصروف ہیں فوجیوں کی تعداد میں کمی طلبان اور امریکہ کے درمیان جاری مزاکرات میں تیہ پانے والے معاہدے کا نتیجہ ہوگا امریکی اخبار کے مطابق افغانستان میں امریکی فوجی کی تعداد میں کمی کر کے اسے چودہ ہزار سے آٹھ سے نو ہزار کے درمیان کیا جا رہا ہے امریکی میڈیا نے یہ واضح کیا کہ فوجیوں کی تعداد میں کمی طلبان اور امریکہ کے درمیان جاری مزاکرات میں تیہ پانے والے معاہدے کا نتیجہ ہوگا اس امریکی اقدام کے جواب میں طلبان قابل حکومت کے ساتھ برائے راست مزاکرات بھی کر سکیں گے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابنگ میں بات کرنے والے ہیں ایران نے کشمیر میں بڑھتی ہوئی کشید کی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل فوجی طریقے سے ممکن نہیں ہے ایران کا دھماکہ خیز ایلان اور ایران نے بارد کی دھجیاں اڑا دیں غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر کے عالمی امور کے نمائندے حسین امیر عبدالعیان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران مسئلہ کشمیر کا حل پر امن طریقے سے علاقے کے عوام اور اقوام کی خواہشات اور مفادات کے تحت چاہتا ہے اور ہر قسم کے پر امن حل کے طریقے کا خیر مقدم کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ علاقائی اور عالمی حالات اور اسلامی تعاون تنظیم حدہ پر مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں بھارت نے آرڈیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ شمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور اسے دو حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا اس معاملے پر اب روس بھی بھارت کی عمایت میں سامنے آ گیا ہے روس نے آرڈیکل 370 ختم کرنے کے بارتی اقدام کی عمایت کی لیکن دوسری طرف انہوں نے پاکستان اور کشمیروں کے حق میں بھی بیان دے دیا ہے روسی وزرات خارجہ کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو تبدیلیاں کی ہیں وہ بھارتی آئین کے مطابق حکومت کے دائرہ کارمیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ باکستان اور کشمیریوں کے ساتھ روس کھڑا ہوگا اگر کسی جگہ پر پاکستان اور کشمیریوں کو روس کی ضرورت ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے اور باکستان اور بھارت کو صبر سے کام لینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ باکستان اور بھارت کے مبین اخصلافات کو شملہ معاہدے کے تحت دو طرف آباد چیت کے ذریعے سلجائے جائے گا روسی وزارت خارجہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ نائی ڈیلی نے مقبوضہ کشمیر میں جو تبدیلیاں کی ہیں اس کی وجہ سے باکستان اور بھارت خطے کی صورتحال کو مزید کشیدہ نہیں ہونے دیں گے روسی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیے جانا اور اسے دو ریاستوں میں تقسیم کیے جانے کا بھارتی اقدام بھارتی آئین کے دائرہ کار میں اگر ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو صبر سے کام لینا چاہیے پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں